اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جناب ابھی ہو رہا ہے صوبہ کا ٹائم اور آج کا دن ہے سیٹرڈے اور یہ ابھی ناشتہ بننے لگا ہے آج پراتھا کھانے کو دل نہیں تھا ہزبن کو بولا کہ آج کچھ اور کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو جو تمہیں صحیح لگے وہ بنا لو تو میں کچن میں پھر آگئی تھی یہ سینڈوچ بنانے کے لیے تو میں نے کہا چلو بھئی آج سینڈوچ سے ناشتہ کرتے ہیں روز تو ہم پراتھا کھاتے ہیں تو آج جو ہے ہم یہ بنا گے کھاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ویکنڈ کی روٹین یعنی سیٹرڈے کے دن کی ساری روٹین شیئر کروں گی سارے دن میں میں کیا کیا کام کروں گی اور سیٹرڈے سنڈے کو مجھے آفیس سے چھوٹی ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ اپنی لاسٹ منت پرگننسی کی سارے دن کی روٹین شیئر کروں گی ماننگ سے لے کے نائٹ تک کی میں سارے دن میں کیا کیا کام کرتی ہوں اور آفیس کو کیسے منیج کرتی ہوں اس کنڈیشن میں اور گھر کو کیسے منیج کرتی ہوں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے مزے کے ولوگ جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے مزدار سے سینڈوچ بھی ریڈی ہو چکے تھے تو شامی کواب اگر گھر میں آپ نے بنا کے رکھے ہونا تو لائف بڑی آسان ہو جاتی ہے آپ کچھ بھی بنا کے بچوں کو لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو بس آج ہم نے ناشتہ کر لیا تھا ناشتہ کر کے چائے وغیرہ پی تو ساتھ پھر میں نے کہا کہ مشین لگا لیتی ہوں کیونکہ کپڑے بھی کافی سارے جمع ہو گئے تھے آپ لوگ نے ویڈیو میں دیکھے ہی ہوگا کہ کپڑے کافی جمع ہو رہے تھے کیونکہ گرمی زیادہ پڑ رہی تھی نا ایک دم سے تو پھر بس روز ہی کپڑے چینج ہو رہے تھے اور کپڑے کافی جمع ہو گئے تھے تو سب سے پہلے میں ہزبن کے کپڑے دھونگی اس کے بعد پھر میں اپنے کپڑے واش کرتی ہوں تو ہزبن کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بلکل لائٹ کلر کے ہوتے ہیں آفیس کی شرٹس ہوتی ہیں وائٹ کلر کی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے پھر میں وہ واش کرتی ہوں اور رنگین کپڑے جو ہے نا وہ میں پھر بعد میں واش کرتی ہوں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کی شرٹ پہ نا کلر لگ گیا غلطی سے حالانکہ وہ واش کر کے لیدہ رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے کوئی کلر فل کپڑا جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیا اور بس کلر لگ گیا تو پھر اب وہ بیکار ہو گئی تو بس یہ جو ہے میں اپنے سٹالر وغیرہ روز کے جو میں آفیس پہن کے جاتی ہوں وہ واش کروں گی اور ساتھی ساتھ کچن میں پھر کھانے پکانے کا کام بھی چلے گا اور کچن میں اتنا کوئی میس ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ساتھ کھانا پکانا شروع کر دیا تھا ناشتے کے برطن بھی پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو بھئی میں ساتھ ساتھ جیسے جیسے مشین چل رہی ہے نا تو میں ساتھ ساتھ کھانا بھی پکا لیتی ہوں تاکہ ایک ساتھ ہی پک جائے اور پھر میں بعد میں سکون سے ریسٹ کروں گی تو میرے ساتھ نا آج کل یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اگر میں کام کرتی رہوں کرتی رہوں تو وہ پتہ نہیں چلتا لیکن میں اگر بیچ میں آ کے پانچ دس منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں نا تو پھر میں تھکنا شروع ہو جاتی ہوں اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سے دوبارہ اٹھا نہیں جائے گا تو بس پھر میں نا ایک ساتھ سارے کام کر کے پھر ہی کمرے میں آ کے بیٹھتی ہوں تو یہاں پر میں نے پیاز وغیرہ کٹ کر کے رکھ لیے تھے لسن اندر کا پیسٹ ختم ہو گیا منگوایا ہے لیکن اس کو پیسٹ بنانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تو بس تھوڑا سا نکال کے میں نے فریش ہی کوٹا تھا اور پیاز وغیرہ فرائی کر کے مسالہ بھون کے نا تو میں بیچ میں قدو اور دال ابلی وی جو ہے شامل کر دوں گی اور قدو اور دال کا سالن جو ہے نا وہ میں چار پانچ مہینوں کے بعد بنا رہی تھی کیونکہ میں نے اس سے کافی ٹائم پہلے بنایا تھا تو بس آج میرا موڈ کیا فریش میں قدو پڑے و تھے چینے کی دال بھی تھی تو میں نے کہا چلو بھئی آج نا یہ بناتے ہیں اور اس کے اندر میں املی کا پیسٹ شامل کروں گی املی کو میں نے گرم پانے میں بھگو کے رکھا تھا اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کھٹاس آ جاتی ہے اور کراری سی اور کھٹی میٹھی دال جو ہے نا وہ مزیدار بنتی ہے تو بس ابھی دن کے باجرے تھے تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر میں نے کہا کہ صفائی جو ہے وہ میں سنڈے والے دن کر لوں گی کیونکہ ایک ساتھ نا سارے کام مینج کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں تو میرے پاس جو ہے نا صرف سیٹرڈے اور سنڈے کا دن ہی ہوتا ہے گھر کو ڈیپ کلین کرنے کا اور باقی دن تو میں منڈے سے لے کے فرائیڈے تک آفیس ہی ہوتی ہوں اور پھر واپس آ کے کہ میں کھانا وغیرہ تو بنا لیتی ہوں لیکن صفائی جو ہے نا وہ اس طرح ڈیپ کلیننگ نہیں ہوتی کیجن تو خیر روز ہی صاف ہوتا ہے تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی باقی جھاڑو پوچھا اور اس کی جو ہے نا وہ تھوڑ سی ٹینشن مجھے لگی رہتی ہے کیونکہ مٹی اتنی زیادہ اڑتی ہے نا تو پھر ڈسٹ آتی ہے تو پھر مجھے چین نہیں آتا اور پھر میں کہتی ہوں بس جلدی سے صفائی ہو جائے اچھا آپ لوگوں میں سے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے کہ میرے لیے آسانی ہو اور میری ڈیلیوری خیر خیریت سے ہو جائے بس مجھے یہی ٹینشن لگی ہے کیونکہ نیکسٹ منت کے سٹارٹ میں ہی اور مطلب کسی بھی ٹائم ڈیلیوری ہو سکتی ہے مجھے نیکسٹ منت کا ہی ٹائم دیا گیا تھا اور بس مجھے نا جیسے جیسے ٹائم قریب آرہا تھوڑی سی ٹینشن ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو چیز آپ کی لائف کا فرسٹ ایکسپریئنس ہوتی ہے نا اس میں آپ کو تھوڑی سی ٹینشن تو ضرور ہوتی ہوگی اور میرے خیال سے آپ لوگ بھی اس بات سے ضرور ایگری کریں گے تو ادھر جی باتوں ہی باتوں میں ہمارا مزیدار سا سالن بھی ریڈی ہو چکا تھا تہری میں نے مسالے سے جو نکالی تھی وہ میں نے اوپر ڈال دی ہے اس سے نا ایک سالن کی لک بڑی اچھی آ جاتی ہے جیسے دیسی کھانا نہیں ہوتا پیور تو اگر سالن کے پر تری نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگ رہا دکھنے میں تو بس اچھا دکھنے کے لیے آپ کیا کیا کریں کہ تری جو ہوتی ہے وہ مسالے سے آئل علاق کر لیا کریں اور پھر بعد میں آخر میں اوپر ڈال کے ہلکا سا مکس کر لیا کریں تو ساتھ ہی میں نے اوپر سبز مرچیں اور سبز دھنیا کٹ کر کے ڈال لیا تھا اور پھر میں نے سالن پکا کے رکھ دیا تھا تو ابھی جی ہو رہے تھے شام کے چھے اور ہزبنڈ کو بھوک لگی تھی وہ اپنا کام کر رہے تھے آفس کا تو پھر میں نے ساتھ ہی جلدی سے روٹی پکا لی تھی کپڑے جو ہیں وہ ہزبنڈ نے میرسہ چھت پہ جا کے ڈالوا دیئے تھے کیونکہ کافی بھاری ہوتے نا تو پھر میں اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتی تو بس انہوں نے میرسہ چھت پہ جا کے کپڑے ڈالوا دیئے تھے اور بس یہی تھی شام کی روٹین شام کا کھانا کھا لیا اور پھر میں نے ہزبنڈ کے لیے بنایا تھا یہ کہوہ ان کے گلے میں ایک تو پین ہو رہا تھا کافی دن سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور ایک تو وہ تھوڑا ویٹ بھی گین کرتے جا رہے ہیں بس میں نے ان کے لیے پھر یہ کہوہ بنا لیا تھا اس کی ریسپی فول میرے چینل پہ موجود ہے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا گلے کی سوزش اور حازمے کے لیے پیٹ درد کے لیے ٹھیک ہوتا ہے بس یہی تھی میری روٹین میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جو بے بے